ضروریات دین کیا ہیں؟ دین کی وہ ضروری باتیں کہ جن کی حقانیت کو جن کے سچا ہونے کو ہر خاص و عام جانتا ہے جن کے حقانیت کو جن کی سچائی کو اور کہ یہ دین سے تعلق رکھنے والی بات ہے اس کو ہر خاص اور عام شخص جانتا ہے خاص سے مراد علماء کہ جو علماء ہیں اہل علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں اور عام سے مراد وہ افراد کہ جو علماء کی صحبت میں آتے جاتے رہتے ہیں علماء کی صحبت میں آتے جاتے رہتے ہیں جن کا تعلق علماء کے ساتھ اہل علم کے ساتھ رہتا ہے تو یہ تمام کے تمام اس بات کا اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دین کی ضروری بات ہے تو ایسی چیز کو ضروریات دین کہا جاتا ہے جیسے اللہ پاک کا ہونا اللہ پاک کا ہونا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ پاک ہے اللہ پاک کا ایک ہونا وحدہو لا شریک ہونا اس کا کوئی شریک نہیں تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا حق ہونا پانچوں نمازوں کا فرض ہونا صاحبِ نصاب پر زکاة کا فرض ہونا روزے کا فرض ہونا صاحبِ استطاعت پر حج کا فرض ہونا زنا کا چوری کا حرام ہونا رشوت کا حرام ہونا سود کا حرام ہونا یہ تمام چیزیں کیا ہیں ضروریات دین میں سے ہیں جن کو ہر خاص و عام بخو بھی جانتا ہے اگر کوئی شخص بھی اس کے برخلاف اعتقاد رکھتا ہے نظریہ رکھتا ہے عقیدہ رکھتا ہے تو ایسا شخص کیا ہو جائے گا در اسلام سے خاری ہو جائے گا اللہ پاک کو واحد ماننا یعنی ایک تو ہے اللہ پاک کی ذات کو تسلیم کرنا اللہ پاک کی ذات کو تسلیم کرنا اس بات کو ماننا کہ اللہ ہے اللہ معبود ہے اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اس بات کو ماننا کیا ہے ضروری ہے اگر کوئی اس کے برخلاف اعتقاد رکھتا ہے نعوذ باللہ اللہ کو معبود نہیں مانتا یا اللہ تبارک و تعالی کو خالق نہیں مانتا تو کیا ہو جائے گا کافر ہو لیکن اگر کوئی شخص اللہ پاک کے علاوہ کسی اور خدا کا اعتقاد رکھتا ہے تو تو بھی وہ کافر ہو جائے گا کہ ہمیں اس بات کا یہ یقینی علم ہے کہ جس طرح اللہ پاک معبود ہے تو وہی معبود اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ پاک کو ماننا اور ساتھ میں اس کی وحدانیت کو ماننا بھی کیا ہے ضروری ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا کیا ہے ضروری ہے جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا مومن نہیں رہے گا مسلمان نہیں رہے گا تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا یہ ضروری ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جین یعنی آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے جس طرح اللہ پاک کو معبود ماننا ضروری ہے ساتھ ہی کیا ماننا ضروری ہے کہ وہ اکیلا ہی معبود ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود دونوں باتیں ضروریات دین میں سے ہیں تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو تسلیم کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا تسلیم کرنا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں نبوت کا دروازہ آپ کے اوپر بند ہو گیا یہ چیز بھی کیا ہے ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہے اور ضروریات دین کو ماننے کا نام کیا ہے ایمان اس کے برخلاف اگر کوئی ایک چیز اس کا بھی اعتقاد رکھتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے